اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام زیب احمد ہے نائن کلاس کے امتحانات چل رہے ہیں اور کل اردو کا پیپر ہے تو سلسلے میں میں آپ کے ساتھ ایک اہم سوالات اور اہم چیزیں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں میں آپ کو بتاتا چلوں شکر اللہ پاک کا کہ جو جو چیزیں آپ کو پریویس پیپر اس کے اندر میں نے بتائی اس میں سے کافی حد تک پیپر آیا گیس پیپر جو ہوتے ہیں ایسا بلکل نہیں ہوتا کہ سو فیصد اس میں سے پیپر آ جائے لیکن شکر اللہ پاک کا میں نے جتنا بتایا اس میں سے سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ تک پیپر وہی آلموسٹ آیا بس پیپر پیٹرن ملے اوپن ایچھے سیکونس تھوڑا سا ہو جاتا ہے وہ تھوڑا سا سٹریٹیجی ہے جو اگزیمرر پوچھتا ہے لیکن ایٹی پرسنٹ تک پیپر وہی آیا اور بچوں کے کمنٹ سے اندازہ ہو جاتا ہے اور پیپر دیکھنے سے بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ شکر اللہ پاک کا اور بچوں کے آپ لوگ کے حوصلہ افضائی کے بہت شکریہ کیونکہ بچوں کے کافی اچھے اچھے پوزیٹیف ریویو جب ملتے ہیں تو ایک خوشی سے ملتی ہے اب نائنٹ کلاس کے جو اہم ترین اردو کے جو خلاصیں ہیں سوالات اور جوابات ہیں سب کچھ بتاؤں گے تو ویڈیو کو مکمل دکھئے گا مزید یہ کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا تاکہ اس طرح کے تمام طرح ویڈیوز میں آپ کے لیے بناتا رہوں اور یہ گیس پیپر تمام بورڈز کے لیے اپلیکیپل ہے پنجاب کے اندر جتنے بھی بورڈز آتے پی بی سی سی کے جتنے بھی بورڈز ہیں ان کے لیے کہنا میں یہ اپلیکیپل ہے ان کی جو اگزائمن ہے رہا ہے ان کی منٹالیٹی کو ان کی سٹریٹیجی کو جس طریقے سے وہ سوالات پوچھتے ہیں اس کو خاص طور پر سامن رکھے یہ اہم سوالات اہم کیس پیپر آپ کے لیے بنائے گئے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو ایم سی کیوززز کے متعلق بتاتا ہوں کہ آپ نے ایم سی کیوزز کہاں سے تیار کرنے ہیں جو بھی آپ کو سبق دیئے گئے ہیں چیپٹرز دیئے گئے ہیں جو نظمیں دیئے گئے ہیں اور غزلیں دیئے گئی ہیں ان کی جتنی بھی ایکسرسائزز ہیں آپ ایکسرسائزز کے اندر ایم سی کیوزز ہیں فرندی بلینکس ہیں اور جتنے بھی دوسرے چیزیں ہیں ان کو اچھے طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے انہی میں سے کافی حد تک آپ کے ام سی کیوزز آ جائیں گے اگر آپ کو مزید ضرورت ہو تو آپ پاس پیپر کو کر لیجئے گا اپنے اپنے ریلیمنٹ بورڈ کے پچھلے پانچ سالہ پیپر کو کر لیجئے گا پاس پیپر کو اپنے ایک ایکسیزز کو کرنا اپنے اچھے طریقے سے اردو کا پیپر جسٹ یہ ہوتا ہے آپ اچھے طریقے سے ریڈ کر لیں تو آپ کا کافی حد تک پیپر ہو جائے مزید یہ کہ آپ نے خلاصے وغیرہ سوالات اور جوابات پڑھنے ہوں کافی حد تک ان میں سے ام سی کیوزز بھی آ جاتی ہیں دوسرے نمبر پہ سبجیکٹیو پورشن کی اگر بات کریں تو حصہ نظم حصہ غزل سب سے پہلا سوال جو آپ کو آئے گا تشریحات کا یہ آتا ہے حصہ نظم حصہ غزل چار آپ کے نظمیں ہیں اور چار غزلیں اس سال جو آپ کو حمد نات اور برسات کی بہار ان تین میں سے تشریحات آنے کے چانچیز ہیں ان میں سے حمد میں سے اور برسات کی بہاروں میں سے یہ دو پوئمز اچھی طریقے سے آپ تیار کر لیں کیونکہ مورننگ گروپ میں ان میں سے آ سکتا ہے اور باقی جو دو پوئمز ہیں پویسر اشد سمید بھارک اور باقی نات ان میں سے دوسری آ سکتی ہیں مزید پھر بھی آپ چار پوئمز ہیں ان کے خلاصے اچھی طریقے سے تیار کر لیں اگر آپ خلاصے اچھی طریقے سے تیار کر لیں گے تو اور ہر نظم کے کچھ دو سے تین جنرل اشار کو اچھی طریقے سے تیار کر لیں ریفرنس کے دور پر تو آپ ان کی تشریح کے اندر انہی خلاصوں کو اور انہی چیزوں کو اپنے الفاظ میں آگے پیچھے کر کے تھوڑا سا سیکونس کے ساتھ لگتے ہیں تو تشریح کا مسئلہ تو یہاں سے حل ہو جاتا ہے غزل کے لئے بھی کچھ جنرل ریفرنسز آپ یاد کر لیں قرآنی آیت کا ترجمہ تیار کر لیں یا کوئی اور تھیم کسی شاعر کا کوئی دوسرا شیر یاد کر لیں جو اس کے لئے پانڈے بیو سے ہو آپ کو کی بکس وغیرہ سے ایزلی مل جاتا ہے اور اس کے بعد جو اگلی چیز ہے جو اہم ترین آپ کے آئیں گے جو تشریحات ہیں جو نصر پاروں کی ہے کہ تشریح جو خط کسید الفاظ کے ہوں گے وہ انہی کی کرنے ہیں جن کے خلاصے کرنے ہیں تو کاہلی کا امتحان ارامہ سکون حجرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قدر ایاز یہ چپٹر سے ان کے ہی خلاصے کرنے اور انہی کی جسٹ آپ کیا کرنے تشریحات کرنے تو وہ آپ کے لئے انہی ہوں گی اہم ترین خط کی اگر بات کروں تو بڑے بھائی کے نام خط خیریت کے دریافت کے لئے کرنے چھوٹے بھائی کے نام پڑھائی میں دلچسپی کی تلقین کے لئے نراز دوست کو منانے کا خط کرنے والد کے نام امتحان میں کامیابی کی تلقی دینے کا خط کرنے والدہ کے نام چھوٹیوں میں گھر آنے کی تلقی دینے کا خط کرنے چچا کے نام خط لکھ کر چچی کی خیریت کے دریافت کے لئے خط کرنے اور جن نے درخواستے کرنے وہ فیس معافی کی درخواست کرنے سیٹیفکیٹ کے حصول کی درخواست کرنے چھوٹی کی درخواست کرنے بیمارے کی اور جو ہیلت آفیسر ہوتا ہے اس کو صفائی کی درخواست یہ کر لیں انف ہوں گا اس کا بہت اہم ترین جو کہانی ہے ان میں سچ کی برکت جس کا کام اسی کو سانجھے گدر کی مکاری جھوٹ کی سزا اور ناعتفاقی یہ کر لیں بس یہ انف ہوگا اب آپ نے خاص طور پر ایک چیز کو اور جو مفت کے پانچ نمبر ہے وہ ہے آپ کے ضرب المثل آپ کو جو قائدو انشاء کے اندر چالیس سنٹینسز جو دیئے گئے ہیں آپ ان کو اچھی طریقے سے پڑھ کر جائیں ان میں سے کوئی سے پانچ آپ کو لازمی آئیں گے جو قائدو انشاء کے اندر ہے ضرب المثل جیسے جس کا کام اسی کو سانجھے جس کے لاتھی اس کی بہنس تو آپ بیل مجھے مارے یہ جو جتنے بھی ہیں ان کو اچھی طریقے سے پڑھ لیں یہ ایک ایک دفعہ اگر آپ پڑھ لیں گے جسٹ ایک دفعہ کی تورلی ریڈنگ ہے تو اس سے آپ کو یہ کلیر ہو جائے گا اور باقی اس کے علاوہ جو جتنے بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو ویڈیو کے اندر بتا دے گئی پھر بھی کوئی سوال اور کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھے گا اپنے بہت خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ